موسیقی آج کی سیشن میں موسم سرما کے آمد پر کن کن باتوں کا خیال رکھ کے ہم کئی ایک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اس موضوع پر بات کی جائے گی کیونکہ سردیوں کے آتے ہی ہر پانچ میں سے تین افراد کسی نہ کسی طور پر اس سے ضرور اثر انداز ہو جاتے ہیں میں ڈاکٹر ضرف خارلی ہمادیان آن لین ہومیو کلینک پر اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش شامدید کہتا ہوں ہمادیان آن لین ہومیو کلینک پر اگر آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا خاص طور پر ہومیو سٹوڈنٹس کیونکہ ان فیچر کلینک پر ایکٹرس پر آپ کے لیے ہمادیان آن لین ہومیو کلینک بہت زیادہ مددکار ثابت ہونے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں موسم سرد ہونے پر لوگوں کے کھانے پینے اور پہننے کے معاملات میں چھوٹی بڑی کئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ویسے ہی کچھ بیماریاں بھی لوگوں کو سردیوں میں زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں فیملی میڈیسن کے ماہرین ہر عمر کے مرد اور خواتین کی تمام بیماریوں کا علاج کرتے ہیں عام طور پر نزلہ زکام گلہ خراب ہونا دمہ جوڑوں میں درد ہاتھ پاؤں خاص طور پر انگلیاں ٹھنڈی ہو جانا جلد خوشک ہو جانا اور ان کے گرد شالے اور الٹیاں سرد موسم کی عام بیماریاں ہیں ہاتھوں کو دھوتے رہنے اور گھر اور استعمال کی دیگر چیزوں کو ساف ستھرا رکھنے سے جلسیم کو کسی بیمار شخص سے گھر کے دوسرے صحت مند فرد تک پہنچنے سے روک کر انہیں نزلہ زکام سے بچایا جا سکتا ہے پھر یہ کہ جسے نزلہ زکام ہو انہیں چاہیے کہ جلسیم کے پھلاو کو روکنے کے لیے رمال کے بجائے ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور اسے پھینک دیا جائے سردیوں میں عام طور پر کسی وارث کے باعث گلہ خراب ہو جاتا ہے لیکن کچھ شواہد ہیں کہ گرم کمرے سے باہر بہت تھنڈے محول میں جانے سے حلق متاثر ہو سکتا ہے ان کو مشورہ ہے کہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چھوٹا چمچ نمک ملا کر غرارے کرنے سے آرام ملتا ہے اور جن مریضوں کو دمے کے شکایت ہو تھنڈی ہوا میں ان کے لیے مسلسل سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور سانس لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس لیے دمے کے مریضوں کو مشورہ ہے کہ انہیں سردیوں میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے سردی ہو تو انہیں گھر پر ہی رہنا چاہیے باہر جانا انتہائی ضروری ہو تو ناک اور مو کو سکارف سے ڈھانپ لینا چاہیے اور اگر دمے کے لیے کوئی دوا یا پمپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا استعمال جاری رکھنا چاہیے پھر یہ کہ ہاتھوں اور پاؤں خاص اور انگلیوں کے تھنڈے ہو جانے کی شکایت بھی ہوتی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ویسے تو دوائیں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں لیکن دورانے خون میں کمی کی وجہ سے ہونے والے اس شکایت سے بچنے کے لیے گرم دستانے اور موزیں مددگار ثابت ہوتے ہیں جلد کو خوشکی سے بچانے کے لیے زیادہ گرم پانی سے نہیں نہانا چاہیے اور دوسرے اوقات میں ساتھ ساتھ نہانے کے بعد نمی بکشنے والی کریم بھی لگانی چاہیے پلٹیاں ہونے کے صورت میں جسم سے خارج ہونے والے پانی اور نمکیات کی کمی پوری کرنے کے لیے او آر ایس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے خلو خاص طور پر بزرگوں اور لمبے عرصے کی بیماریوں جیسا کہ شگر اور گردے کے امراض میں مبتلہ لوگوں میں جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اس لیے خلو سے بچاؤ کے لیے ویکسین مددگار ثابت ہوتی ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا سردیوں کی آمد پہ ایک معلوماتی سیشن جو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ سیشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ